السلام علیکم کیسے آپ سب؟ I hope سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت انجوائی کر رہے ہوں گے اور سمائیں آپ سب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے آج کیا کھائے آپ لوگوں نے لنچ میں اور ڈینر میں I think بہت سے جگہ پہ ڈینر کا بھی ٹائم ہو چکا ہوگا میرے یہاں پہ ٹائم I think چار چار بچے ہیں اور تو اس حساب سے کافی جگہ پہ ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہوگا اور مجھے مجھے کی چیزیں پڑھ رہی ہوں گے کہیں دال کہیں سبزی کہیں گوشت یا رہی ہی روٹین ہوتی ہے روز یہی کچھ ہوتا ہے کھانے کو کیا کریں اور کھانا بنانا بہت ایک مرحلہ ہوتا ہے کیا کریں سمجھ نہیں آتا کہ روز کیا بنایا جائے سو میں بھی آج بنا رہی تھی یہ میں نے بول لے سکر نکال ہے اور میں نے کہا چل اپنے حبی کو آج تھوڑا خوش خوش کر دیا جائے تاکہ وہ آج ہیپی ہیپی ہو جائیں کھانا کھا کے آج ان کی چھٹی تھی سو ابھی وہ بیزی ہے اور ملائکہ جو ہے وہ سو رہی ہے ابھی میں اندر گئی تو میں نے دیکھا وہ سو فر پر سو چکی تھی تو میں نے سوچا چلیں اور میں جلدی سے چھوٹی سے اپنی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ میں آج اپنے کھانے میں کیا پنا رہی ہوں سو یہاں میں نے ادرک لسن لیا تھا تین جوے تھے سوری سرپ زہسن تھا اور ابھی میں لینے جا رہی ہوں 2 تیبل سپون آف یوگرٹ تھک یوگرٹ ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی 1 تی سپون سالٹ 1 تی سپون ریڈ چیلی گرم مسالہ 1 تی سپون سے کم ہے اور میں جب یہ گرم مسالہ ڈالتی ہوں تو اس کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اللہ در سے زیرہ سوکہ دھنیا اور باقی چیزیں کالے مرش وغیرہ کیوں انڈالتی بیکاوز اس میں سارا کچھ آل ریڈی آئیڈ ہے میرے چینل پر ویڈیو بھی ہے اس میں سارا کچھ ہے سوکہ دھنیا زیرہ وغیرہ ہاں زیرہ میں اکثر الگ سے ڈالتی ہوں لیکن باقی اس میں سارا کچھ ہے اس لیے اور کچھ الگ سے ڈالنے کی پرویت نہیں ہے ہاں زیرہ میں اکثر ڈالتی ہوتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے لگ سے بھی تھوڑا سا ڈالنا اور اس کے ساتھ ہی ادھر ڈالنے جا رہی ہوں میں یہ ہے جی پپریکا پورڈر یہ دیکھیں یہ پپریکا پورڈر ہے تو یہ جانے لگا اس کے اندر اچھا اس کی کوئی بھی اتنی وہ نہیں ہوتی مرش یہ دیکھیں کلر سا دے دیتا ہے اور یہ کوئی چھٹ پٹا نہیں ہوتا یہ میں نے 1 ٹی سپون ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اور ریڈیس میں جا چکے تو یہ دیکھیں یہ ریڈ ریڈ سا ٹیکچر دے 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 گا یہ کا کوئی جو ہے وہ زیادہ ٹیس قسم کا نہیں ہے کہ آپ کو مرچے لگ رہی ہیں اور یہ ہے وینگر جو کہ گوشت کو اچھے سے چکن کو اندر تکلا دے گا بس اتنا سا ڈالیں اور ساتھ ہی ہے یہاں پہ میرے پاس اکتابوتی مسالہ یہ میں ڈالنے لگی ہوں 1 ٹی سپون یہ دیکھتے ہیں 1 ٹی سپون اب اس کو کر لکھیں اچھے سے مکس سو یہ مسالہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکے اس کو ہم ٹیس کر سکتے ہیں صرف تھوڑا سا نمک اور ڈالنے کی طرح ہے باقی سارا کچھ اس میں ٹھیک ہے ہمارا آپ لوگ اپنی چیز کے اکارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ سے مکس کر لیے دوبارہ سے اور جو ہمارا چکن ہے اس کی کوٹنگ کر دیں اب اس کے اوپر ہم اگر آپ کا چکن زیادہ ہے تو آپ یہو کر تھوڑی سی اور زیادہ لی لیجے اور میرے پاس یہ بونلیس تھا میرے پاس ہڈی والا گوشت نہیں ہے جیسے پاکستانی تکیوں ہوتے ہیں میرے پاس یہ بونلیس ہے اسی لئے میں اسی کی کوٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے سو چکر یہاں ہمارا ہو چکا ہے اچھی طرح میرے میں اس کو مسالہ لگا کے رکھ لیا اب اس کو چوار سے لیے سی چھوڑ دوں گی اور پھر جب رات کو ہم کھانے لگیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو میں نے خلاب کیا ہے ٹھیک ہے سو اب کہتے ہیں اپنے ہینڈ واش سب سے پہلے تو اب شام کا ٹائم ہو چکے کھانے کا ٹائم ہو گیا اور اب ہم لگے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو سوچھا شاپی کو کچھ سپیسکل کریٹ کیا جائے سو یہاں پر میں یہ دیکھئے یہاں پر میں نے یہ کھاٹین تھی کیاپسکمز یہ میں نے لمدی لمدی کھاٹین تھی یہ وہ چکن ہے جو میں نے سباب کے سامنے مسالہ لگا کے رکھا تھا یہاں پر یہ سیلٹ ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ایٹ کرنا ہے بھی اور یہاں پر یہ بن رہا ہے چکن تو سوچھا آپ لوگوں کو بھی کھاؤں اور یہ سارا کچھ اسے ہو رہا ہے کہ ہم بھی بس خوش ہو جائیں اور اب مجھے پرسنلی بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میرے ہسپنٹ خوش ہوں کھانا کھا کے اوہ بہت مزا آیا اور سچی بات بھی یہ ہے کہ اپنے لئے جب کرنا ہوتا بندہ جیسے میں دن میں اکیلی ہوتی تو میں تو کوئی گول گول آلو کاٹ کے بھی اس کو فرائے کر کے بھی روٹی کے ساتھ کھا لیتی ہوں لیکن جب ان کو دینا ہوتا ہے تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صحیح طرح سے انجوائے کریں اچھے سے کھانا کھائیں ان کو مزا آئے کیونکہ جب یہ خوش ہوتے ہیں تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور ہم سب کو کھانا تو روز ہی بناتے ہیں کوئی شک نہیں ہر کوئی اپنی بھرپور افرٹ کرتا ہے اپنی طرف سے اچھا بناتا ہے اچھا کھلاتا ہے اچھا پکاتا ہے لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو چینج کر دیں اگر یہ ہی میں اندر کچھن میں بنا کے ان کے سامنے پلیٹ میں لاکے رکھ دیتی تو ایک نارمل چیز ہوتی لیکن میں نے چاہتا ہے چلو میں بالکون میں یہ لاکے گرل سی چھوٹی سے میرے پاس گرل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا اس الیکٹرک گرل کو میں بالکون میں لاکے رکھتی ہوں اور تاکہ وہ تھوڑا سا انجھوائے کریں تھوڑا سا ایٹموسٹریہ چینج ہو جائے روز وہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتے ہیں یا وہ لیٹ آتے ہیں ہم کھا چکے ہوتے ہیں تو وہ صوفے پر بیٹھ کے آرام سے ریلیکس ہو کے کھاتے ہیں تو سوچا آج چلو تھوڑا سا الگ کیا جائے تاکہ ان کو اچھا لگے تھوڑے سے وہ فریش ہو جائیں تو جی بس ابھی اس کی فائنلوک آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ ریڈی ہو جائے اور یہ دیکھیں جی یہ چکن ٹکا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ریڈیو آپ میرے ہسپنڈ بنا رہے ہیں پہلے ان کی فونتے باتیں نہیں ختم ہو رہی ہیں میں نہ کہوں میں کیا کہوں کر پاپا آکھو پاپا کہیں چلو جی آج پاپا بول کے دکھا دے آپ کو کھانا کیسا لگ رہا ہے مارا موزیک ہے جن کے لئے بنایا ہے انہیں مزا آجے تو بس اسی میں بندے کو سوچھی مل جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کی منت پوری ہو گئی ہے پیپو 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 چلویں بس ملا کر کے کھانا کھاتے ہیں اور دعاوں میں یاد رکھی گا نیکھ فیڈیو میں پھر سے جلدی جلدی سے ملیں گے اللہ حافظ